اللہ تبارک و تعالی جل شانہوں نے عجب اتفاق فرمایا کہ آج جمعہ کے وقت میں آبکیر میری ملاقات کرا دی الحمدللہ اٹھائیس برس گزر گئے ملکان میں جمعہ پابندی سے پڑھاتا ہوں تبلیغ کا ایک حلقہ ہے ایک ذریعہ ہے جلسے کی کوئی غرض نہ تھی اور کوئی پروگرام نہ تھا میں اپنی مسجد کے کام کے لیے کئی دن سے یہاں آیا ہوا ہوں اب آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو اور مولوی کو یوں کون کھلاتا رہتا ہے جب تک اس سے تھوڑا بہتا کام نہ لیں اور میں تو ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر مولوی سے ہر خطیب سے ہر وقت کام لیا کرو انہیں خالی نہ چھوڑا کرو نہیں تو شرارت کریں گے تو حافظ عمد ابراہیم اور بھائی عبدالسلام نے پروگرام بنایا کہ جمعہ پہ تو ویسے بھی رہ گیا یہاں پر کچھ بیان ہو جائے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی آخرت کو بہتر بنائے اور ہم سب کو دو جہان کی سعادت نصیب فرمائے میں جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں عمر گزرگی کراچی آتے جاتے کسی کو گالی دینی کی عادت نہیں میں اس مزاج کو اس مسلک کو نہیں مانتا کہ نام عشق رسول کا ہو اور گالیاں دید آئیں اور میں اس توحید وقت کو بھی نہیں مانتا جس توحید کے نام پر دوسروں کو برا کہا جائے یا نقلے کی جائے علماء کو دین کا کام کرنا چاہیے ایکٹروں والا کام نہیں کرنا چاہیے خداوند عالم نے علماء کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث بنایا تو ہم سب کا فرض منصبی ہے کہ ہم دینی کام کو سر انجام دیں اور دنیا کے کام کرنے والے لوگ تو خود بخود بتے یہ فکر آدمی کو دامنگیر ہو جائے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے یہ مکان میرا نہیں یہ دکان میری نہیں یہ کارخانہ میرا نہیں یہ جیداد میری نہیں یہ حکومت میری نہیں یہ کسی اور کا مال ہے جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور کسی معاملے کو بازی تک نہ پہنچاؤ کہ بازی ہم نے ہارنے نہیں دیلی چاہے جھوٹ بولنا پڑے یہ غلط کاریاں کرنی پڑے یہ بات غلط ہے ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب رات دن میں سو مرتبہ آدمی جھوٹ بولنے سے بھی نہیں سیر ہوگا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو اس وقت میں سمل کے اپنی زندگی کو بسر کرنا جبکہ دیندار لوگوں کے اندر سے بھی شرارت کی باتیں نکلیں گی ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت کا خیال کرنا اس وقت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جب لوگ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنا لیں گے صحابہ اکرام کی جماعت گزر گئی ہے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے چند جانوروں کو دیکھا جن کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی اقلازت کھائے چلے جا رہے ہیں صحابہ اکرام لرز گئے کاپ گئے اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے ہیں قرآن کریم کی بیعد بھی ہو گئی بیعزتی ہو گئی توہین ہو گئی پروں پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو کیا کر رہے ہیں انشاء کرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آئے گا سیاتی علم ناس زمان میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا قرآن کریم پڑھائیں گے کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالت مبارک پہ انگلی رکھ کے فرمایا اور لوگوں ایک وقت آئے گا لوگ قرآن کریم پڑھیں گے مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا قرآن کریم کے الفاظ ان کے حالق سے نیچے نہیں اترے گئے آج کیا بن رہا ہے اصل تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے کچھ کام کے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے جو نام کے ہیں وہ رہ گئے صحابہ اکرام میں سے اگر آگے ایک صحابی بھی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ خدا کے دین کا کس طرح مزاق اڑایا کرتے ہیں لین کے بغیر پئیا چلے گا کیسے ہم چاہتے ہیں کہ لین سے اتر بھی جائیں اور چلتے رہیں بڑا مشکل معاملہ ہے توحید ہمارے پاس نہ رہی سیرت ہمارے پلے نہ رہی صورت ہماری نہ بن سکی تو بات کیسے بنے جگہ جگہ شرک کے اڑے جگہ جگہ بدات کے کانچے یعنی اللہ کا قرآن جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس چیز کو مٹانے کے لیے آئی تھی آج مسلمانوں کے ہاتھوں وہی ادادل ہو رہی ہیں اور وہ اس کو چڑھا رہے ہیں چنانچہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ربی الاول میں کہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے بیت اللہ بنایا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہو گیا کعبے کے مقابلے میں اس نے کعبہ کیوں بنایا اس زمانے کے لوگوں نے برا مانا احساس کیا کہ اللہ کا دھر ایک ہو سکتا ہے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا کا دھر بھی ایک ہے کئی جگہ نہیں ہو سکتا اور تواف دوسری جگہ کے نہیں ہو سکتا تو سارے جان کے لوگوں نے برا منایا کہ اس نے کفر کیا کہ کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا لیا اور ہمیں الحمدللہ چھوٹی ہے ہم ہر روز بنائیں کچھ بھی نہیں بگرتا میرے دوست عشق کے اظہار کا یہ راستہ نہیں ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے جا کے پوچھو حضور کے پروانوں سے جا کے پوچھو جنہوں نے کلمے کے بدلے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا ساری زندگی کے آرام کو تج دیا عیش کو چھوڑ دیا تمام چیزوں کو خیر آباد کہ کر مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے انہوں نے پوری کائنات انسانی تک خدا کا دین پہنچایا اور اس سلسلے میں جو دکھ اٹھانے پڑے اس سے گریز نہ کیا تو اس مختصر سے وقت میں میں آپ کو صرف ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں ایک بات ذہن نشیل کرانا چاہتا ہوں ایک سبق پکوانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمارے اندر زیادہ ہے اور ہمارے دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا فرما برداری سے ہوگا غلامی سے ہوگا اقتدا سے ہوگا حضور کی دین پر مرمتنے سے ہوگا بازلوں کہتے ہیں نہیں اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں فرما برداری کی کوئی حاجت نہیں غلامی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ صرف نارے چار لگا دو بات ختم یہ فرق ہے میرے مشل میں اور باقی لوگوں کے مشل میں ہم کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کا اظہار حضور کی سنتوں سے ہوگا آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار حضور کی طریقے کار سے ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ صبح سے شام تک دو چار نارے لگا دو اور دو چار قبالیہ سن لو بس عشق مکمل ہو گیا آؤ ذرا قرآن مجید سے پوچھیں کہ آخر ہماری رہنوائی کے لئے قرآن کریم آیا یہ ہمیں بتلائے کہ عشق کا اظہار کی صورت میں ہونا چاہیے جب سارے مسئلے قرآن کریم بتاتا ہے نماز کے مسئلے روزے کے مسئلے زکاة کے مسئلے حج کے مسئلے عید اور قربانیوں کے مسئلے بتاتا ہے تو کیا عشق کا مسئلہ قرآن کریم نہیں بتاتا ہے اللہ پاک جلی شانو نے ایک جگہ پر فرما دیا یا ایواللہ دین آمنو لا ترفہو اصعاتکم فوق صوتن و بگ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت غلامی عدم سے شروع ہوگی احترام سے شروع ہوگی عظمت سے ابتدار ہوگی بے عدبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے کچھ بھی نہیں بلے گا فرمایا فرمایا تمہاری سورت تو درکن آ رہی سیرت تو درکن آ رہی طریقہ کار تو درکن آ رہا لا ترفہو اصعاتکم فوق صوتن و بگ میرے محبوب کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے میرا کاری کملی والا کلام فرمائے گفتگو فرمائے تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو لا ترفہو اصعاتکم فوق صوتن لبی نبی کی آواز سے اونچہ اپنی آواز کو نہ کرو فرمایا اگر ایسا کرو گے انتہ بطا آمالکم و انتم لا کشورو تمہارے سارے نیک آمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا انتہ بطا آمالکم و انتم لا تشورو ہون اللہ پاک نے کیسی دھمکی دی فرمایا جو تُو نے نیکیا سمجھ کر کما رکھی ہے آخرت کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے اس زخیرے کو آگ لگا دوں گا برباد کر دوں گا خسارہ ہی خسارہ بلا دوں گا و انتم لا تشورو تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا پتہ چلا کہ عشق کی ابتداء عدم سے ہوتی ہے اور عدم وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا چنانچہ بعض صحابہ ایسے تھے ان کی آواز اللہ پاک کی قدرت سے ہونچی تھی بلکل اس دن کے بعد آئیستہ بولا کرتے تھے کہ ہمارے آمال ہمارے برباد نہ ہو جائے اور اسی صورت میں قرآن کریم نے آگے جل کر کے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ میری نبی کو اس طرح سے نہ بلاؤ جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو بھتیجے کو بلاتے ہو بھامجے کو بلاتے ہو بیٹوں کو بلاتے ہو برادری خاندان کو بلاتے ہو آپ اس میں جس طریقے سے تم آوازیں لگاتے ہو میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑے آواز دینی پڑے خبردار اس طرح سے اگر آواز دی اللہ پاک جللے شان ہو طریقے کار بتلا رہے ہیں کہ آدم کا مقام یہ ہے کہ تم آواز کو اُنچا نہ کرو اور جب بلاؤ میرے نبی کو تو اس طرح سے نہیں بلانا ہم آپس میں نام لے کر بلاتے ہیں اے بھولانے فرما اس طرح سے نہیں بلکہ ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے عدبی کے ساتھ ساتھ صرف تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے صاحب بے عدبی تو الگ رہی جو مہیمے بے عدبی کے الفاظ تھے جو معمولی عدد کی یعنی الفاظ میں شامل ہو جاتے تھے ان سے بھی معلہ فرمایا فرمایا لَا تَقُونُوا رَائِنَا اب رائی کہتے ہیں سردار کو بھی اور رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو بھی تو اللہ پاک نے اس لفظ سے منع کر دیا جس لفظ کو تم میرے نبی کے ساتھ بلاؤ اور پکارو اور اس میں کسی غیر آدمی کا تھوڑا سا شیبہ نکلتا تو کوئی اپی عدبی سے منع فرمایا اللہ پاک جلے شانہو نے فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے بلائے گا یا محمد یوں کہہ کر بلائے گا تو فرمایا بے وقوف لوگوں کا کام ہے بے اقل لوگوں کا کام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بلانا تو یہ جب تھوڑی سی بات آپ حضرات کی سمجھ میں آگئی کہ عدب بہت بڑی چیز ہے اور عدب سے ہی ابتداء عشق کی ہوتی ہے اور اطاعت کی ابتداء عدب سے غلامی کی ابتداء عدب سے اب جنابی یوں ہی لسکر لے کر چلتے ہیں میں اوراں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے اور مو دیکھو تو وہ بلکل یہودیوں والا شکل دیکھو تو بلکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امریکہ کے صدر کا بتی جاؤ تو غلامی کا ہے اس کا نام غلامی کس نے بتایا صورت غلاموں والی نہیں صیرت غلاموں والی نہیں کاروبار غلاموں والا نہیں لیندین غلاموں والا نہیں شادی بیعہ غلاموں والی وہ غلام کا ایک ہے صحاب اکرام رسمان اللہ تعالی علی مجمعین کا ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا آج جہاد کے لیے تو مسلمان تیاری نہیں رہا جاہدو جاہدو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ زیادہ روٹی کھایا کرو کراچی والوں کے سمجھ میں شاید جاہدو کہ میں نے یہ آئے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں چائے کے کپ چلاتے رہو جاہدو جہاد کرو اللہ کی راہ میں گفر کو مٹاؤ شرک کو مٹاؤ بدات کو اکھاڑ کے رکھ دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو قرآن کریم کی لائی ہوئی توحید کے چندے بلند کر دو یہ ہے جہاد کا مفہوم اور مطلب آج آپس میں جہاد ہے اور کافر کے سامنے جھک رہے ہیں شرک کے سامنے سلام کرتے ہیں بدات کے سامنے جھکتے ہیں صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کا لشکر ہے خدا کی قسم وہ لشکر کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر محمد مصطفیٰ ہو رخصت کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ نے یوں فرمایا کہ پہلے جھنڈا جعفرِ تیار کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواہ کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا عسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اب آپ خیال فرمائے صحابہ اکرام سے زیادہ حضور کی منشار و مراد کو کون سمجھ سکتا ہے خدا کی قسم جن آنکھوں نے حضور کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا اور جو حضور کو دیکھے بغیر جیا نہیں کرتے تھے وہ حضور کی مراد کو نہیں سمجھتے تو آقا کے فرمان کو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ جعفرِ تیار شہید ہوں گے اسی لیے تو جھنڈے کے بارے میں فرمایا کہ پھر عبداللہ ابن رواہ کو دینا اور عبداللہ ابن رواہ کے بارے میں بھی سارے صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ یہ بھی شہید ہوں گے تیسرے کا نام جو لے دیا کہ اسامہ بن زید کو جھنڈہ دینا اور اس کے بعد فرمایا بس لخصتی کر دی تمام صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ جعفرِ تیار بھی شہید ہوں گے اور عبداللہ ابن رواہ بھی شہید ہوں گے بچیں گے نہیں کیوں حضور کا غلام ہو جنگہ گرادے زندہ جنگہ گرادے ناممکن ہے نگاہِ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا ان کو ان کیتنا پختہ بنا دیا تھا کہ قیسر و قسرہ کی تخت و تاگ سے تکرہ کر صحابہ اکرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی توحید کو قرآن کی پیش کردہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور صرف و کفر کے ایوانوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا درنا ورنہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے تاریخ شاہد ہے چھے لاکھ کے مقابلے میں چھے گئے چھے لاکھ کے مقابلے میں صحابہ چھے گئے اور کامیاب ہو کے آئے چھے لاکھ کے مقابلے میں چھے گئے اور اسپین کے پورے مقابلے میں تین گئے کامیاب ہو کر آئے تم ڈھونکے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے کروڑوں اور عربوں کی تعداد میں اس زمین کو رگڑتے پھرتے ہو اور زلیل ہو کر مر رہے ہو زلیل ہو کر مر رہے ہو اندادہ تو لگاؤ عمل برباد کردار برباد سیرت و سورت برباد عمال سارے برباد ہو گئے کوئی چیز بھی ہماری سیدھی نہ نہیں صحابہ اکرام اور جنڈہ زندہ ہوتے ہوئے گرا دے تمہیں چھتیس برس ہو گئے یہاں گوشت کھاتے کھاتے نعرہ تو یہ لگا تھا چند دنوں کے بعد کشمیر بھی ڈلی بھی سارا فتح ہو جائے گا تم تو خود ہی فتح ہو لے کو ہو رہے ہو یہ سورت پر فتح کریں گے دلی یہ شکلیں کشمیر کو فتح کریں گی جن کے دلوں میں من و گند بھرا ہوا ہے جن کے قلب شاہ ہے جن کے عمال شاہ ہے جن کی صورت اور شیرت تمام کی تمام شاہ ہو گئی یہ دنیا میں دی بھیلائیں گے پفر کو یہ بھیٹائیں گے انتظار کرو یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کا انتظار کرو خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان میرے دین سے اراز کرے گا قرآن کو ٹھکرائے گا پھر یہود کافر کے ہاتھوں مسلمان کی بیٹی کے آمرو لٹے گی پوری دنیا میں آپ دیکھیں بن کیا رہا ہے عبداللہ بن راوارد اللہ تعالی کو سمجھ آگئی میرا آخری جنگ ہے میری آخری لڑائی ہے میرا آخری جہاد ہے میں اس میں شہید ہو جاؤں گا بچوں گا نہیں عشق کا منظر سامنے آ گیا سواری میری بڑی تیز ہے میں اپنے ساتھیوں کو جہاں ملوں گا جمعہ کا دن ہے آخری دن ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آخری جمعہ پڑھتا جاؤں حضور کا ایک مرتبہ اور دیدار کرتا جاؤں اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا جاؤں اپنے آنکھوں کو امام لنبیہ کے دیدار سے تھنگا کرتا جاؤں واپس مدینے میں آ گیا گھر نہیں گیا بیوی بچوں کی پاس نہیں گیا بازار میں نہیں مارکیٹ میں نہیں کسی سے ملنا چلنا نہیں کیا کچھ بھی نہیں لالچ ہے تو صرف یہ کہ میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پنی نماز جمعہ آخری ادا کروں حضور کا دیدار کروں حضور کی زیارت کر کے پھر جاں ملوں گا جمعہ کی نماز کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی آپ نے حضرت عبداللہ بن روا کو دیکھ لیا فرمایا تم کو میں نے رخصت کر دیا تھا تم تو چلے گئے تھے واپس کیوں آئے عرض کیا میرے آقا آپ کے فرمان سے میں سمجھ گیا ہوں مجھے پتہ چل گیا میں واپس نہیں آؤں گا زندہ گھر لاتوں گا نہیں میں شہید ہو جاؤں گا میرے دل کی دنیا انگلائی لینے لگی میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا دیدار کے لیے آ گیا میں اپنے آخری جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا میں اپنے ساتھیوں سے ابھی جاں ملوں گا میری سواری بڑی تیز ہے عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ علور سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا عبداللہ ساتھیوں سے جاں ملے گا عرض کیا ہاں میرے آقا فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے پانک سو سال بعد کو جنت میں جا سکے گا صحابی حضور کا ہے غلام حضور کا ہے جھنڈا لینے والا ہے خود حضور نے اس کو رخصت فرمایا ہے پانک سو سال بعد کو جنت میں کیوں جائے گا کیا وجہ ہے اس لیے جب میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا روانہ کر دیا تھا چاہے تم عشق کی نظر سے آئے چاہے تم محبت کی نگاہ سے آئے چاہے تم غلامی کی وجہ سے آئے تم نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی دنیا کا لالچ کوئی نہیں یقین جانو کتاب شاہد ہے گھر تو گیا ہی نہیں بیوی بچوں کے پاس تو گیا ہی نہیں مگر فرمایا میرے رخصت کرنے کے بعد میری زیارت کو بھی کیوں آیا میرے حکم میں خلاف ورزی تو نہیں تاخیر کیوں کی کانسو سال بعد کو جنت میں جائے گا اور روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ ابن روہ شہید ہوئے جبریل امین نے اطلاع دی تو فرمایا کتلا عبداللہ ابن روہ اور پانچ سانس حضور نے لیے اور پھر فرمایا دخل الجنہ محدثین کہتے ہیں پانچ سانسوں سے مراد پانچ سو سال ہو گئے اور لوگو پانچ ذرا سا گھنٹا دو گھنٹا